بیس کروڑ عوام کی نظریں بیس اپریل پر وزیراعظم کی قسمت کا فیصلہ انتظار کی گھڑیاں ختم پاناما لیفز کیس کا فیصلہ جمعہ رات کو سنایا جائے گا سپریم کورٹ کی سپلیمنٹری کاؤز ڈسٹ آگئی عدالت نے فیصلہ 23 سروری کو محفوظ کیا تھا فازل جد صاحبان کہہ چکے کہ فیصلہ صدیوں یاد رکھا جائے گا کیا لندن فلیٹس کی ملکیت کے مطالق وزیراعظم نواز شریف کا موقف مانا جائے گا یا سپریم کورٹ میں پیش کردہ عمران خان کے شواہد کو تسلیم کیا جائے گا پاناما لیفز کیس کے فیصلے کے لیے 20 اپریل کو دوپہر دو بجے تک انتظار کرنا ہوگا خالفین اپنے الزامات کے حق میں کوئی ثبوت نہیں لاسکے ساد رفیق کہتے ہیں مقدمہ محض سیاسی بنیادوں پر لڑا گیا ایریک انصاف کے ترجمان نئیم الحق کا کہنا ہے کہ 20 اپریل ملکی تاریخ کا سنہرہ دن ثابت ہوگا امید ہے پاناما کیس کا فیصلہ قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرے گا عمران خان اور شیخ رشید کا رابطہ کل بنی گالا میں مشاورت ہوگی پاناما پیپرز نے کئی سربراہانی مملکت کی آفشور کمپنیوں اور اساسوں کے مطالق انکشاف کیا آئلم کی وزیر آزم کو انکشافات پر مصطافی ہونا پڑا اوشربا انکشافات کرنے والے آئی سی آئی جے کو حال ہی میں صحافت کے سب سے پڑے ایباورٹ پلکزر پرائز سے نوازا گیا اشار کی قتل کے بعد دبائی نہ ملزمان کا کسی کا نام نہ لینے کا حلف عبدالولی خان ریورسٹی میں طالبین کے قتل کے بعد مشکل افراف کے ویڈیو سامنے آگئی حلف لینے والا پی ٹی آئی کا کانسلر آریف ہے کہا جو کسی کا نام لے گا وہ غداری کا مرتقب ہوگا مشکل افراد ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے رہے پولیس نے ملزمارف کو گرفتات کر دیا یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے چھے مہ کابل مشال کے خلاف ایف آئی آر درج کرائے جانے کا انکشاف ادھر قتل میں ملوث ہونے کے شدے میں یونیورسٹی کے سات ملازم وطل مشال کے خلاف گستاخی کے شواہد نہیں ملے پولیس کے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع عدالت کل از خود نوٹس کیس کی سماعت کرے گی قتل کے خلاف قوم اسمبلی میں مضمتی قرارداد منظور ایریک انصاف کے ستر براہ امران خان کی مشال کے گھر آمد والدین سے اظہار تازیت کیا کہتے ہیں قاتلوں کو پکڑ کر سزا دلائیں گے تاکہ کوئی بھی توہین رسالت کا احسام نہ لگا سکے مجھے بیٹے کا انصاف دلایا جائے مشال کی والدہ کی رو رو کر دعائے گرمی نے اپریل میں جون کی آدھلا دی لوٹ شرنگ نے بھی اندھیر مچا دی سات ہزار میگا وارٹ سے اوپر شارٹ فال بجلی کی بندی سے شہری بیحال شہروں میں اٹھارہ آنتے ہاتھ میں بیس بیس گھنٹے تک بجلی کی بندیش شہر شہر مظاہرے سڑکوں پر ٹائر نظر آتش بلوجستان اسمبلی میں قرارداد منظور لائٹ چلی گئی ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا بجلی کا بہران شدید ہونے پر وزیر آزم ناراض متعلقہ حکام کی سرزنش کوئی نہ مانا جواز توانائی کمیٹی کے ہنگامی اجراس میں بجلی کی کبھی پر قامو پانے کے لیے اقدامات کی ہدایت نواز شریف کا وزارت پانی و بجلی کی کارکردگی پر عدم اتمنان دوسرے جانے بلاول گھٹو کا بھی بڑا اعلان کہا لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر لگائیں گے میدان سن رینجرز کے اختیارات میں توسی کا معاملہ مراد علی شاہ کی زیرے صدارت اجلاس کابینہ سے منطولی لینے کا پیسلہ رینجرز کو پنجاب جیسے اختیارات دیے جائیں گے ادھر رینجرز کے اختیارات کے حق میں سی بیو سے کراچی پیس کلب تک ریلی موٹر سائکلوں اور کاروں پر سوار بڑی تعداد میں شہری شریف سن سرکار آئی جی سے خوش ہے نہ رینجرز سے پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کوئی ناکش کبار واقعہ رونما ہوا تو سن حکومت دمیدان ہوگی دوسرے جانب امکیوم پاکستان کا تئیس ایفرل کو لیاقت آباد سے مزارع قائد تک ریلی نکالنے کا اعلان خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ آج سنس کرپشن میں ست سے آگے ہے جان لیکس حساس اشیو وزیر داکلا کا بیان اداروں کے ساتھ مزاک ہے اپوزیشن لیڈر خوشید شاہ کہتے ہیں حکومت کے لوگ ریاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں نہیں سمجھتا فوج اس معاملے پر حکومت کے ساتھ ایک پیچ پر ہے یہ فوج نہیں قومی سلامیدی کا مسئلہ ہے حلہ گنگ میں انتخابی جنگ پی پی تائیس کے زمنی الیکشن میں پولنگ کے بعد ووٹو کی گنتی نونلی کے شہریہ روان اور پی ٹی آئی کے سلطان سرفرو میں مقابلہ اب تک کہ غیر حتمی نتائج کے مطابق لیگی امید بار کو برطری حاصل ڈھوک فقیرہ پولنگ سٹیشن پر جھگڑے کے باعث کچھ دیر پولنگ رکھی رہی پسند کی شادی کی خواہش جرم بن گئی ہوا کی ایک اور بیٹی غیرت کے نام پر قتل گجرات کے لاکھے سوک کلا میں اہل خانہ نے بائیس سالہ ماریا کو تیل چھڑک کر آکھ لگا دی ماریا جھلس کر جان حق ہو گئی ماریا کے نانا سراج سمیت تمام ملزم گرفتار گجرہ والا میں چند داخلہ کے قریب جعفر ایکسپریس کی نو بوگیاں اُلٹ گئیں انیس سفرات زخمی ٹرین پشاور سے لاہور جا رہی تھی لاہور سے راولپنڈی جانے والے ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت موپ کل حارف میں انتہا پسندی کا دور دورہ نام نہاد روشن خیالوں کی چہرے سے بھی نکال اترنے لگا مولی گرگلوکار سونو نگم نے ہرزہ سرائی کی کہ آزان سے ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے سونو نگم کی ہرزہ سرائی پر بھارت بھر میں تنگید کا سلسلہ جاری ہے بلایتی پہلوان دیسی اکھارہ پاکستان آئے غیر ملکی ریسلرز اور مینجمنٹ نے تاریخی باقشاہی محسس کیا کب نے قائم اکھارے کا دورہ کیا پہلوانوں کو پشتی کی تربیت لیتے ہوئے دیکھا غیر ملکی ریسلرز پاکستانی پہلوانوں کے فن کے ماترف بشیر بولا نے کہا کہ ان کے پہلوان غیر ملکی ریسلرز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں شدت سے انتظار کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈسٹری میں روزنامہ نانڈی ٹو نیوز کو پیش کی مبارک کے لیے کیک کاتا گیا کیک کاتنے کی تقریب میں شیمن نسود نکی نے کہا کہ کراتی سے روزنامہ نانڈی ٹو نیوز کے شاہد تاجے برادری کے لیے بہت بڑی خبر ہے شارجہ کا میدان تھا بھارت کے مقابلے میں پاکستان تھا آخری گینگ پر درکار تھے رنس چار میادات کا بلہ گھوما اور گین باؤنڈری کے باہر لیجنڈ بلے باز کے تاریخی چھکے کو آج اکتیس برس پیٹ گئے بھارتیوں کی دلوں میں تلخ یادیں ابھی تک تازہ